نہ کسی سے لڑائی ہے نہ کسی سے جگڑا ہے قرآن سناوں گا مصطفیٰ کا فرمان سناوں گا سنیت بتاؤں گا سنیت سناوں گا سنیت پڑھاؤں گا سنیت ہی پہنچاؤں گا میرا کوئی دوست میرا کوئی بائی میرا کوئی بزرگ چائے کی دکان پہ بیٹھ کے اگر مگر نہ کرے چائے کی دکان پہ بیٹھ کر ایف بٹھ نہ کرے کسی کو کوئی مسئلہ ہو تو لیکچر کے بعد میں ادھر ویٹ کروں گا کسی کو حوالہ چاہیے تو میں یہ بھی نہیں کہوں گا کہ گھر جا کے دیکھ لینا میں دکھا کے جاؤں گا منانا میری ڈیوٹی نہیں میں ہاتھ جوڑ رہا ہوں میں کسی پہ تان نہیں کرتا پوری دنیا میں اسی لیے تو میری مخالفت ہو رہی ہے اسی لیے تو لانتان ہو رہا ہے اسی لیے تو مجھے سنیت سے نکالا جا رہا ہے اس لیے میں نے اصل سنیت کا چہرہ لوگوں کو دکھایا ہے میں نے کوئی نئی حدیثیں گھر کے نہیں سنائی میں نے ایک کام کیا ہے چودہ سو سالوں میں آج تک جو سنی جرت نہیں نہ کرتا وہ جرت کے ساتھ جو کچھ چھپایا گیا تھا میں نے دکھایا ہے اس لیے اپنے دیل پہ نہ لینا میں حق بات کرنی ہے تو اس مقام پہ اللہ رب العزت نے فرمایا لوگوں سنو سارے مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ اتھام لو وَلَا تَفَرَّكُوا اور تفرقے میں نہ پڑو تفرقے میں یہ جو جمعیہ کا لفظ ہوتا ہے نا یہ جمعیہ کا پڑھے لکھے دوست بیٹھے ہوئے جمعیہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے ٹوٹیلٹی کے لیے یعنی سارے یعنی کوئی امیر ہے وہ بھی آئے غریب ہے وہ بھی آئے کوئی پیر ہے وہ بھی آئے کوئی مرید ہے وہ بھی آئے کوئی حاکم ہے وہ بھی آئے کوئی محکوم ہے وہ بھی آئے کوئی علامہ ہے وہ بھی آئے کوئی جاہل ہے وہ بھی آئے کوئی مفتی ہے وہ بھی آئے کوئی صحابی ہے وہ بھی آئے کوئی تابی ہے وہ بھی آئے کوئی تبا تابی ہے وہ بھی آئے کوئی محدث ہے وہ بھی آئے کوئی مجدد ہے وہ بھی آئے سارے مل کر اللہ کی رسیق و مضبوطی کے ساتھ آمد ہے یہ آگیا اللہ کی طرف سے آرڈر میں جمعیہ اور کھولنا چاہتا ہوں اللہ رب العزت نے دنیا میں جتنے بھی نبی اور رسول بیجے کسی نبی اور رسول کی نبوت اور رسالت اس کے ساتھ جمعیہ کا استعمال نہیں ہوا میں بڑی خاص بات بتانی ہی آپ کو اس لیے کہ جو پہلے نبی آتے تھے وہ ایک مقصود خطے میں آتے تھے اپنی اپنی قوم میں آتے تھے قرآن پڑھیں وقت نہیں میرے پاس کوئی آدھ کا نبی کوئی سمودھ کا نبی کوئی مدینہ کا نبی کوئی مصر کا نبی کوئی بنی اسرائیل کا نبی اور آسان کر دیتا ہوں اگر کوئی لاہور کا نبی ہوتا نا بلا تشبیح ہو بلا مثال تو وہ نبی کراچی کا نہیں ہوتا تھا کراچی کا علاق سے فیصلباد کا علاق سے کوئی جٹ برادری کا ہوتا تو وہی نبی بٹ برادری کا نہیں ہوتا تھا بٹ برادری کا علاق سے یار قرآن دے رہا ہوں اس لیے ایٹ تی سیم ٹائم دو دو تین تین چار چار نبی بھی رہے چونکہ نبوت کی ڈیمانڈ پوری نہیں نہ ہوتی تھی باپ بھی نبی بیٹا بھی نبی دو دو بائی بھی نبی کیونکہ ان کی جو نبوت تھی ان کی جو رسالت تھی وہ ساری دنیا کو ڈسکس نہیں کرتی تھی اور جو ان پر کلام نازل ہوئے وہ بھی محدود ہوتے تھے اسی قوم کے لیے اسی خطہ کے لیے ترہا توجہ مرتبہ رکھنی ہے لیکن جب آمینہ کے لال کی باری آئی جب تاجدار ختم نبوت کی باری آئی جب ہمارے دلوں کی دھڑکن ہمارے سینے کی تھنڈک ہماری آنکھوں کے نور محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی باری آئی تو میرے آقا کو کسی خاص قوم کی طرف نبی بنا کر نہیں بھیجا کسی خاص خطے کی طرف نبی بنا کر نہیں بھیجا کسی خاص ہر زمین کی طرف نبی بنا کر نہیں بھیجا بلکہ فرمایا کل یا یحناس انی رسول اللہ علیکم جمیر فرمایا مصطفیٰ کہہ دو ان کو جہاں جہاں تک میری خدای ہے وہاں وہاں تک تیری مصطفیٰی ہیں میں جس جس کا خدا ہوں تو اس اس کا مصطفیٰ ہے جب اتنا کمپریہنسے حکم لے کے دور آگے آپ قرآن پڑھیں نا کسی کو سائنس کے بارے میں علم چاہیے قرآن میں سوشیالوجی قرآن میں بایالوجی قرآن میں امبریالوجی قرآن میں قاسمالوجی قرآن میں فیزکیز قرآن میں فلقیات قرآن میں سوشیالوجی قرآن میں ماباب کے حقوق قرآن میں اولاد کے فرائد قرآن میں لباس کیسے پہننا ہے قرآن میں شادی کس کس سے کرنی ہے قرآن میں بزنس کیسے کرنا ہے قرآن میں ہم سائیوں کے کیا حقوق ہیں قرآن میں حکومت کیسے جلانی ہے قرآن میں امام کسے بنانا ہے قرآن میں خلیفہ کسے ماننا ہے قرآن میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں جب تاجدار کائنات ساری کائنات کے نبی بن کر آگئے تو حضور کے بعد نہ کسی کانے نبی کی ضرورت رہی اور قرآن کے بعد نہ کسی کلام کی ضرورت رہی یہ ہے جمیعہ جمیعہ ٹوٹیلے کی اس مقام پہ بھی اللہ نے فرمایا جمیعہ کوئی پیچھے نہ رہے سارے آو اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو میں مقصر کرنے لگا ہوں آقا یہ جو اللہ کی رسی جس کو تھامنے کا حکم آ گیا یہ اللہ کی رسی کیا ہے گھر کی بات گھر والوں سے پوچھتے ہیں اہل سنت کی ستر کتابیں لیتا ہوں امام جعفر صادق علیہ السلام صلوات آپ سے پوچھا گیا کہ حضور علیہ السلام کے شہزادے اے وقت کے امام حق ہمیں بتائیے اخبر نہیں ہمیں خبر دی دیئے کہ یہ اللہ کی رسی کیا ہے جس کو اللہ نے پکڑنے کا حکم دے دیا تو سنیں جواب سنیں میرے امام فرماتے ہیں میرے امام فرماتے ہیں لوگو اللہ کی رسی کا نام علی المرتضی ہے اللہ کی رسی کا نام فاطمہ بطول زہرہ ہے اللہ کی رسی کا نام حسن مجتبہ ہے اللہ کی رسی کا نام حسین کریم ہے اللہ کی رسی کا نام چودہ محصوم ہے اس کا مطلب ہے اللہ نے حکم دے دیا آرڈر دے دیا عمر دے دیا آؤ سارے مل کر چودہ کا دامن کھام لو یہ سنیت بتا رہا ہوں میں نے زندگی میں کبھی شیعہ کتب کا حوالہ نہیں دیا سنیت ہی بتائی ہے اس کا مطلب ہے ایک میں حدیث دیتا ہوں اس کے زہل میں ذرا توجہ کے ساتھ یہ حوالہ سنیں ریکارڈنگ ہو رہی ہے امام ترمزی نے اس کو لیا اپنی جامعے میں امام مسلم نے لیا اپنی صحیح میں ابو دعود نے لیا نسائی نے لیا ابن ماجہ نے لیا وہ سیاستہ دے رہا ہوں یار امام حاکم کی مستدرک میں حدیث موجود ہے میں موجود ہے بہکی کی سننل کبرا میں موجود ہے حیسمی کی مجموع زبائد میں موجود ہے سینکڑوں حوالے ہیں جو لوگ مجھے جانتے ہیں ان کو پتا ہے حوالوں کی کمی نہیں ساری زندگی بار کی کمائی میری آقا کی نظروں کے سامنے سوال آخ سے آبا اکرام سامنے آخری خطبہ دی لاسٹ اڈریس آف دی ہولی پرافٹ حضرت محمد پیس بی اپانہم آخری خطبہ سوال آخ سے آبا کا جمع گفیر سامنے سنیں ذرا توجہ کسا ہاتھ جوڑ رہا ہوں میرے آقا فرماتے ہیں جس مشن کے لیے میں آیا تھا مشن میں نے مکمل کر دیا اللہ کی توحید کا پرچم بلند کر دیا تم لات منات کی پوجہ کرتے تھے تم کو خدا کی توحید کی طرف لے کے آیا ہے ماں کو جا کے تم منڈیوں میں بیچ دیتے تھے ماں کے قدموں کے نیچے میں نے جنت رکھ دی ہے بیٹی کو پیدا ہوتے ہی تم دفن کرتے تھے بیٹی کو تمہارے گھر میں تمہارے لیے رحمت کر دیا ہے شراب پیتے تھے شراب کو میں نے بین کر دیا ہے کعبے کا ننگے ہو کے تواف کرتے تھے کعبے کو میں نے عبادتگاہ کر دیا ہے ذرا ذرا سی بات پہ ایک دوسرے کو قتل کرتے تھے میں نے تم کو بھائی بھائی کر دیا ہے غریب کو کمزور کو مسکین کو تم دبا کے رکھتے تھے میں نے غریب کو امیر کے ساتھ کھڑا کر دیا ایک ہی صحب میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز نہ کوئی بندہ رہا نہ پہ بندہ نواز بندہ و صحب و محتاج و غنی ایک ہوئے تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے تم کو سوار کے تم کو نکھار کے اب میں جا رہا ہوں یہ توجہ درہ میرے سے رکھنی ہے میں دو چیزیں تمہیں دے کے جا رہا ہوں کتنی کدھر ہیں جو کہتے ہیں کہ حضور کسی کو نگران مقرر کر کے نہیں گئے کدھر ہیں جو کہتے ہیں کہ حضور کسی کو وسیع بنا کے نہیں گئے ان کو میرے سامنے لے کے آؤ جو کہتے ہیں کہ حضور ایسے ہی امت کو چھوڑ گئے اپایا ایسے تو سکول کا پرنسپل بھی نہیں چھوڑتا اس کا بھی وائس پرنسپل ہوتا ہے ایسے تو مسجد کا امام نہیں چھوڑتا اس کا بھی نائب ہوتا ہے تو ایسے نہیں چھوڑ کے گئے میرے آقا فرماتے ہیں کہ میں جا رہا ہوں تم کو سوار کے نکھار کے دو چیزیں دے کے جا رہا ہوں کتنی؟ ایک کا تعلق خدا کے ساتھ دوسری کا اس کے رسول کے ساتھ نہ خدا کی نسبت سے مو موڑنا نہ میری نسبت سے تعلق توڑنا یا یوہناس انی کا ترک تو فیکم ما ان اخست بے ہی لن تدلو کتاب اللہ و اتراتی احلا بیتی و فی روایتن انی تاریکن فیکم اس سکلے و فی روایتن انی تاریکن فیکم امرین و فی روایتن انی تاریکن فیکم خلیفتائے میرے آقا فرمائے میں جا رہا ہوں دو چیزیں دیکھے جا رہا ہوں ان کو پکڑو گے نا میرے بعد لن تدلو تو گمرہ نہیں ہو سکتے تو یہ حضور کن کو کہہ رہے ہیں مجھے اور آپ کو اور بولو یار اس سے آپ آئی قرآن تھے سامنے میں تھا کہ آپ تھے بڑے سے لے کے چھوٹے تک حضرت ابو بکر سے لے کے حضرت بلال تک پہلے سے لے کے آخری تک سارے جماعتیں حضور فرماتے میں جا رہا ہوں دو چیزیں دیکھے جا رہا ہوں کتنی ان کو پکڑو گے تو گمرہ ایک اللہ کا قرآن ہے اور دوسری میری اہلِ بیت ذرا سلامات پڑھیں میری کچھ طبیعہ صبح کی نساز ہے اس لئے مادرت چاہتا ہوں دو چیزیں کتنی اب یہاں میں ایک نکتہ دینے لگا ہوں قرآن اور میری اہلِ بیت یہ حبل اللہ ہیں یہ اللہ کی رسی ہیں ان کو تھامنا ہے اور لن تدلو بڑی خاص بات حضور فرماتے کر ان کو تھام لوگے نا تو گمرہ نہیں ہو سکتے تو یہ بات کن کو کہی جا رہی ہے صحابہ اکرام رضوان اللہ جمعین بڑا مقام اور مرتبہ ہوتا ہے صحابہ کا میں کہ جملہ کہنے لگا ہوں جب تک حضور کی اہلِ بیت کا دامن صحابہ نہ تھام لیں ہوئے 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 یار جب تک حضور کی اہلِ بیت کا دامن صحابہ نہ تھام لیں ان کو ہدایت نہیں ملتی تو ملا ملوانے کی کیا ہوگا صحابہ صحابہ